دوستو یادی آپ کے پیٹ میں گیس بننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر گیس کے کارن گھبرات ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر سر چکرانا گیس بنتے بنتے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو لیور کی کمجوری کے کارن لیور کا صحیح کام نہ کرنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو لیور کا خون نہ بننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پ پھر دوستو کمر ددما سپیسیوں میں درد ہونا پیٹ کی خرابی سے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستہ ہاتھ و پیروں میں درد ہونا پیٹ کی خرابی سے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا فننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا فننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا درد ویمو ٹاپا ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیک کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پرانے سے پرانا کبز ہونا اس میں بھی آپ اس پرڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بہشیر ہونا کبج کے چلتے چلتے اس میں بھی آپ اس پرڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کبج کے چلتے چلتے پرانا نزلہ ہونا اس میں بھی آپ اس پرڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو جگر آتو وے میدو پر سوجن کا ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو گیس کے چلتے چلتے سر درد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو گیس کے چلتے چلتے پیٹ میں درد ویانا تو کی خسکی ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میری پیارے بہنو بھائیو آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طر کہ ایک کا انیے شاید افیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڑی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ